بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم نے ناث سلاس میں پڑھا تھا ناث کے بارے میں کہ ناث اس کو کہتے ہیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ ناث جو ہے وہ آپ کو وڑتے جو آخری لیٹر ہوتا ہے ناث ہوتا ہے اس کے اوپر حرکت پتہتا ہے کہ اس کے اوپر موومنٹ جو حرکت ہے کونسی آنی ہے کیسے آنی اور کاب آنی ہے یہ ہمیں ناث سے پتہ چلتا ہے تو پھر آپ نے پڑھا تھا کہ ناث کو سمجھنے کے لیے یہ باست ضروری ہے کہ انسان کے مطابق نکلتی ہے وہ دو طرح کے ہوتی gonna یا تو باہت یہاں留ہ اس کو نندھ مطلب مفہوم ہوگا ή نہیں ہوگا جس کا ذرمانہ مطلب مفہوم ہوگا اس سے ب Stockholm میں بحث نہیں ہوتی جس کا ذرمانہ مطلب مفہوم ہو مثلتا ہے اس کو موجود موجود تقسی دو قسمیں ایک ناث، ایک ناث رہ جام ایک کو مورکب کہتے ہیں پھر مورکب کی آگے مورکب کہتے ہیں ایک ایسا قرمہ ایک اکیلا لفظ جو اپنا مانا خود بیان کر دے اس کو مورکب کہتے ہیں مورکب کہتے ہیں یا دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے مرکر بنے ٹھیک ہے اس کو مورکب کہتے ہیں تو مورکب بھی آگے پر دین کس میں ہیں ایک ہوتا ہے اسم ایک ہوتا ہے فعل ایک ہوتا ہے حق یا پھر اسم کس کو کہتے ہیں اسم کہتے ہیں کہ جو اپنا مانا خود بیان کر دے اور اس کا کسی زمانے کے ساتھ تعالیب نہ ہو اسم کہتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ جو اپنا مانا خود بیان کر دے اور اس کا کسی زمانے کے ساتھ تعالیب نہ ہو ماضی مزارے جس کو ہم نیگلش پر پاسٹ کہتے ہیں پیزنٹس کہتے ہیں فیوچر کہتے ہیں تو اس کا ان زمانوں کے ساتھ اس کا اپنے معنی دے رہا ہے اس میں ان زمانوں میں سے زمانہ نہ پایا جاتا ہو اس کو اسم کہتے ہیں پھر آگے دوسری قسم ہے اس کو پھر کہتے ہیں جو اپنے معنی خود بیان کر دے اور زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جاتا ہو اس کو پھر کہتے ہیں اور حرف اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی خود بیان کر سکے اس کے سمجھنے کے لئے کسی اور لاب سورٹ پر اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت بڑے اس کو حرف کہتے ہیں پھر آگے مفرد پڑھا تھا یہ مفرد کی اقسام ہے پھر مرقب مرقب بھی پڑھا کے دو قسم ہیں مرقب آمین پڑھا تھا کہ مرقب اس کو کہتے ہیں مرقب بھی دو قسم ہیں ایک مرقب غیر مفید ہوتا ہے 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 ابھی پیرامل میں مرقب غیر مفید اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے وہ آپ سچا یا جبرا کہہ سکے اس کو مرقب غیر مفید کہتے ہیں مرقب غیر مفید جس کے کہنے والے وہ آپ سچا یا جبرا نہ کہہ سکے اس کو مرقب اولار مفید کہتے ہیں اور مرقب اولار مفید کو جمعہ بھی کہتے ہیں جیسے کہ اہم نے پڑا ہے مفرد پھر اسی کے ساتھ ہے مرقب مرقب آم نے بولا مرقب اس کو کہتے ہیں کہ جو دو سے درہ ترموں سے ملتر بنے اور سننے والا جو ہے اس کو سمجھ جائے اس کو مرقب کہتے ہیں پھر مرقب کی آم نے پڑا دو قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں مرقب کی دو قسمیں ہیں مرقب مفید میں براہ مفید با منقلب مفید ذریع ك teníanدف وآبما di časun اس کو کہتے ہیں جس کو کہنے والے افضل جیسا جائیے اچ آپ کو حد کا كی سکتے ہیں اس کو مرقب غیر مفید کہتے ہیں یہ دنکل میں مدرب اور منقب کی تقسیم تنامی پھدا مدرب کی تین قسمت ہیں اسم , پئر حد اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بیان کرتے اور زمان پر سکی زمان احمد بائید اثر اس درم اسم جو خود بھی کسی سے بنا ہو اور اس سے آگے کلمات بھی بنے اس کو مشتر کہتے ہیں جیسے مشتر کی مثال ہے جیسے مشتر کی مثال ہے جیسے زر بند سے مشتر ہے اور اس سے آگے کلمات بنتے ہیں جیسے مشتر کی مثال ہے جیسے زر بند سے مشتر ہے اس کو کہتے ہیں تو اکرمانا خود بیان کر دیں پھر جو زمانوں میں سے جو اکرمانا خود بیان کر دیں اور اس کا تعالق زمانے کے ساتھ ہوگی اس کو پھر کہتے ہیں پھر کی نسارے جیسے یان سرو نسارہ یان سرو نسارہ اس میں مدد کی ماضی میں یان سرو کو مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا اس کو کہتے ہیں فیٹ جو اس کا تعالق زمانے کے ساتھ ہے اور ہاتھ ہم نے پڑھا تھا جس کا تعالق زمانے کے ساتھ نہ ہو اور جس کا جو اپنا مانا خود بیان نہ کر سکے اور اس کے مانے کے ساتھ بڑھنے کے لئے کسی اور زمانے کی ضرورت پڑے آپ کو اس کو ہٹ کرتے ہیں جیسے اس کی مثال ہے من فی با تا یہ جو ورڈ ہیں اپنا مانا خود بیان نہیں کر سکتے ان کے معنے کو سمجھنے کے لئے آپ کو ان کے ساتھ کسی اور ورڈ کو لگانا پڑتا ہے اور ان کے معنے سمجھے گا یہ ٹک ہے تقسیم ہو گئی مفرد کی مفرد کی آگے تقسیم پڑیں مفرد کی تین قسمیں ہیں اسم، فی and heart پہ ہوجو اسم تقسیم پڑیں اسم کرنے کی تین قسمیں ہیں ایک ان투 تام ہے اسم پڑھا کہ مضادر پіть کسو کہتے ہیں ہم ان کے مشت کے اطین پڑھا ہم نے فی آگے طرف کرنا انشیزہ نے willingness اللہ ایس مفرد کو پیچان لے بھی اسم اس طرح پہچانیں گے اس سمیتی آزی تقسیم شاملہ دنیش کلاس